نمشکار دوستو سواگتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل یور لیگل آئٹس میں میں ہوں ایڈوکیٹ مشنہ چودری دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں دوستو کسی بھی کیس سے سمبندت اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہماری کمنٹ باکس میں جا کے اپنا سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گا IPC 1417 کی جو کہتے ہیں punishment of cheating دوستو 415 cheating کی definition کو define کرتا ہے کہ cheating کس کس طرح کی ہو سکتی ہے یہاں جو cheating کی جو سزا کی بات کی گئی ہے اس section کے اندر وہ cheating ہے اچانک سے ہونے والی cheating یعنی اس cheating کے اندر کوئی بھی پرانا history نہیں ہے یعنی جو بھی ہمیں اس section کے اندر deal کیا جائے گا وہ اچانک سے پنائی گئی ٹوپی ہے اب اچانک سے پنائی گئی ٹوپی کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ ہم کوئی سی جویلی شاپ پہ جا رہے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ بالکل آپ کو پیور موٹی کا ہار ہے لیکن وہ دکھاتا ہمیں پیور موٹی کا ہار ہے اور ہم سے پیسے بھی پیور موٹی کے لیتا ہے لیکن جب ہم اس کو لی آتے ہیں اور جب گھر آگے چیک کر دیں پتا لگتا ہے تو نقلی موٹیوں کا اس نے ہار دے دیا ہمیں اس طرح کی چیٹنگ اس نے ہمیں ہمیں ہماری ساتھ کر دی عام طور پر دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ گلیوں میں ساوان بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ٹرک سے اتارا ہوا حمال ہے اور ہم آپ کو سستے میں دے دیں گے اب کہتا جی یہ سلیپ بیل کے گدے ہیں بلکل جن کی کمر میں درد ہوتا ہے لیکن یہ بلکل ٹھوس ہار ٹھوس کے گدے ہیں یہ بلکل بڑھی حوالے اب آپ کہتے ہو کہ جو مارگٹ میں ملنا ہے دس جار روپے کا یہ مجھے پانچ جار روپے میں دے رہا ہے تو تھوڑا سا لالا چاپ کے آلے گی وہ پانچ جار کا مال بھی پانچ سو روپے کا نہیں ہے جب وہ آپ کو مال دے کے چلا گیا تو پتہ لگتا ہے تو دھرما کول ہے یعنی اس نے ہمیں دھرما کول کے قدے دے دیئے وہ اس نے ہمیں چیٹنگ کر لی بتایا کچھ اور دیکھے کچھ چلا گیا یعنی جو اچانک سے پنائے گئی ٹوپی ہے یہ اس چیٹنگ کے اندر قبر ہوگی دوستو اگر اس چیٹنگ کے اندر ہم سجا کی بات کریں تو اس میں ایک سال تک کی سجا کا پراد دھان ہے یعنی اس طرح کے جو چیٹر ہیں جو ہمیں کچھ سامان بتا کے یا کچھ کہ کے کچھ چیز ہمیں چھیپ جاتے ہیں یا کوئی احشواسن دے جاتے ہیں کسی چیز کا لیکن وہ ہوتا نہیں ہے اور ہم سے پیسے لے جاتے ہیں یعنی یہ چھل کر جاتے ہیں ارادے کے ساتھ اس میں سجا ہے ایک سال کی اور نون کاؤنگ جیول آفینس ہے یعنی پہلے پولیس اس کو وارنٹ دے گی نوٹس دے گی پھر اس کو گرفتار کیا جائے گا اگر وہ نوٹس پہ نہیں آتا تو بیلیول آفینس ہے یعنی جب پولیس اس کو گرفتار کر کے پیش کرے گی کورٹ کے اندر تو اس کی جمانت ہو جائے گی اس کو جیل نہیں جانا پڑے گا یہ لور ٹرائل مقدمہ ہے اور کمپاؤنڈیول آفینس ہے یعنی جس بندے کے ساتھ انسان کے ساتھ اس مجلیم نے چیٹنگ کری ہے وہ سمجھوتا کر سکتا ہے اور اس کی جو پروپرٹی کا جو اس نے پیسے ویسے لیے ہیں اس کو دے کے اپنا پند چھوڑا سکتا ہے پرمیشن وید کورٹ آشاء کرتے ہیں دوستو ہمارے دوار دیگئے جانکاری آپ کے کام آئے گی پھر ایک نیز جانکاری کے ساتھ آپ سے دوارا ملاقات ہوگی تب تک لیے نمشکار دنے والا